ٹون نیشن تھیوری کے ادھار پر پاکستان بنا بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں دونوں دیشوں کے جو مسلمان ہیں ان کے بیچ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے اور نہ کسی نے یہ بات مجھ سے آج تک پوچھی اور نہ میں نے اس انگل سے کوئی بطور خاص اس کو گہرائی میں دیکھا پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو تو ہر وقت دیکھتا ہی رہتا ہوں لیکن انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو بھی میں نے مسلمانی میں اپنے دین پر عمل میں اس کے جذبے میں محبت میں آپ یقین جانے یہ کم نہیں پایا زیادہ ہی پایا ہوگا ان کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے اور دو چیزیں دیکھی ہیں یعنی یہاں کے مسلمان رہنے والے جہاں دین سے اپنے اسلام سے روحانیت کے ساتھ اولیاء کے ساتھ اچھی روحانی دینی قدروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ خوبیاں بھی بے پناہ ہیں والے ہانہ محبت کرتے ہیں اور ایڈا سیم ٹائم میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وطن سے اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں یہ خوبی کی بات ہے ان پر بڑھتے ایرابک انفلوینس کی کیونکہ جو ساؤت ایشن میں مسلمان رہتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر رہا ہے جیسے کی خدا حافظ کئی لوگ یہاں پہلے بولتے تھے اب اللہ حافظ اس پر آپ کیا کہیں گے میری سٹیڈی ڈیفرینٹ ہے اس پر میری اوبزرویشن مختلف ہے یہ جو خدا حافظ کو بین کیا اور اللہ حافظ کی طرف آئے ہیں پہلی بات تو یہ ایک اس تبدیلی میں برائی کوئی نہیں ایک بات ٹھیک ہے لیکن ڈیفینٹلی یہ جو چینج ہے اس چینج کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی میں اس کے پیچھے کچھ اور چیز دیکھتا ہوں یہ ایرابک انفلوینس کی وجہ سے نہیں ہوا یہ کچھ بعض ممالک کے مابین کچھ مسلمانوں کے اندر کچھ مسلکی اور اعتقادی کچھ فرق اور کچھ فاصلے ہوتے ہیں تو خدا کا لفظ جو ہے وہ پرشین لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے تو بعض لوگوں نے اس پر کئی سالوں تک کوشش کی ہے مہم کی ہے مہم چلائی ہے کہ خدا چونکہ پرشین لفظ ہے یعنی ایرانین اوریجن کا لفظ ہے تو اس کو ریپلیس کر کے اللہ حافظ کی طرف کیا جائے خدا سے مراد بھی وہی ہستی ہے اللہ سے مراد بھی وہی ہستی ہے لیکن میں نے تو جو سٹڈی کیا ہے جب سے یہ الفاظ میں چینج آیا ہے میں اس کو واج کرتا رہا ہوں تو میرے پیش نظر یہ کچھ اور انگل ہے اس کو میں برائے راس ایرابک انفلوینس کے ایشو کے تحت نہیں دیکھتا آف کورس اللہ کا لفظ ایرابک اوریجن کا ہے مگر میں نے اس کو اور پس منظر میں دیکھا ہے چھنتا یہ ہے کہ جو کئی لوگ کی چھنتا یہ ہے کہ سعودی عرب سے بہت سارا پیسہ اس علاقے میں آ رہا ہے اور پاکستان میں شاید زیادہ لیکن کچھ لوگ سعودی ایشت کا کم اور اپنے آپ کو میڈل ایسٹ یا سعودی عرب کی نزیق زیادہ سوچ کر دیکھتے ہیں اس پر کیا سوچ ہوگی آپ کی کیونکہ سعودی عرب مسلم یہ ایک بدقسمتی ہے کہ کنٹریز کو جب یہ بجٹ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں باہر کے ملکوں سے خواہ کسی بھی نام پر تو ان کے اوپر ایک کنٹرول ہونا چاہیے کہ کون بجٹ بھیج رہا ہے ریسیپینٹ کون ہے کن کو بھیج رہا ہے کون لے رہے ہیں کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی قوانین ساؤتیسٹ ایشیا میں ممالک مل کے نہیں بنا سکے یا ان کی پروپر روک تھام کے لیے اس سے صرف کلچرل چینج ہی نہیں آ رہی بلکہ اس کے ساتھ سیکٹیرین ایشوز بھی پیدا ہوئے ہیں ساؤتیسٹ ایشیا میں ایڈیولوجیکل چینجز بھی آئی ہیں سیکٹیرین ایشوز بھی پیدا ہوئے ہیں نفرتیں اور ہیٹریڈز سیکٹیرین ہیٹریڈز بھی بڑی ہیں اور انتہا پسندی کے روجہانات میں بھی کہیں نہ کہیں اس قسم کے پیسے کا کافی اس میں دخل ہوا ہے ڈاکٹر کادری ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کو بہت پروپلمز کے بہت ایشوز کا کارن مانتا ہے لیکن ایک بہت بڑا مسلم طبقہ خود کو کہتا ہے کہ ہم وکٹم ہیں ہم سفر کر رہے ہیں آپ یہ جو دونوں سوچ ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ میں تو اس طبقے سے اتفاق نہیں کرتا جو اسلام کو ان پروپلمز کا ریزن سمجھتا ہے یہ سوچ غلط ہے اب رہ گیا سوال کا دوسرا حصہ کہ مسلمان اس خطے کے کہتے ہیں کہ ہم خود اس سے سفر کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان سفر کر رہا ہے عراق سفر کر رہا ہے سیریا سفر کر رہا ہے ایجپٹ سفر کر چکا ہے یمن سفر کر رہا ہے اور کئی اور ممالک ہیں مسلمان سفر بھی کر رہے ہیں اور سفر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ دہشتگردی اور انتیاب پسندی کی روک تھام کے لیے ممالک نے موصر کا روائی نہیں کی موصر پولیسیز نہیں بنائی اور موصر اقدامات نہیں کیے دہشتگردی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں نہیں بن جاتی ایک درخت ہے وہ بیج بونے سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے پھر ایک پودا بن کے نکلتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے پلانٹ اور پھر آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے اس کا تنہ بنتا ہے شاخیں آتی ہیں پھر جا کے کہیں پھل لگتا ہے تو دہشتگردی کا درخت تناور ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے اگر حکومتیں انڈیا کے لیے بھی میری یہ ہو جائے کہ انتہا پسندی سے شروع ہوتی ہے دہشتگردی اور انتہا پسندی سے بھی پہلے نیرو مائنڈڈنیس جو تنگ نظری ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے تو دہشتگردی کا حل کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ تنگ نظری کو ایڈریس نہیں کریں گے دہشتگردی کو میں اجدہا قرار دیتا ہوں آپ دہشتگردی کا آتنک وادی کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں جب آتنک وادی ایک اجدہا بن چکا ہے زہریلا اجدہا تو وہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا آپ نے اس کو بننے کیوں دی اجدہا کبھی وہ سامپ تھا کبھی وہ چھوٹا سامپ کا بچہ تھا اس سٹیج پہ ختم کیوں نہیں کیا صوفی اسلام کا بھوشش ہے کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرز ہیں صوفی سینٹرز وہاں پر حملے ہوئے ہیں پاکستان میں آگے کا پھر بھوشش ہے کیا ہے جب آپ صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں پیس کی بات کرتے ہیں دیکھیں جی دہشتگرد جو ہے نا آتنک وادی وہ تو امن کا دشمن ہے انسانیت کا دشمن ہے ہر وہ جگہ جہاں سے امن آشتی محبت اور پیار بھائی چارے یونیٹی کی آواز اٹھے گی وہ اس کا دشمن ہے وہ کرے گا اس نے صوفی سینٹرز پر بھی کرنا ہے اس نے تو عراق کے اندر مزارات کبروں کو اولیاء کی اور اسے وہ بھی اکھیڑ دیا اور لوگوں کو جلایا اور گلے کاٹے وہ تو دہشتگرد تو دہشتگرد ہے جہاں وہ سمجھے گا اس کا فکر میں ہم خود ویسے تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے ایفرٹس اور کتنا وسائل خرج کرتے ہیں ان چیزوں پر تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے اس وقت تک جب تک دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یہ چلتے رہیں گے یہ چلتے رہیں گے کیا یا اگر دہشتگردی کو آپ ختم نہیں کریں گے تو حملے چلتے رہیں گے جب دہشتگردی کو حکومتیں پاکستان اور انڈیا کو خاص طور پر چلو باہر دور کی بات کو چھوڑیں میں کہتا ہوں کہ ان دو ملکوں کو تو ایک جوائنٹ میکنزم بزہ کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے انڈیا اور پاکستان دونوں کا مشترکہ دشمن ہے دہشتگرد آتنکوادی اور دہشتگردی دونوں طرف انتہا پسندی دہشتگردی بڑھ رہی ہے یہ آپس میں ملکے بیٹھیں اور دہشتگردی کے ایشو کو یہ اڈریس کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے اپنے دکھ شکوے بھی بیان کریں اختلافات بھی بیان کریں ایک دوسرے پر الزامات اور جو وہ سب بیان کریں ان کا رائٹ ہے ثبوت بھی دیں مگر اس طرح بیٹھے جیسے دو بھائی بیٹھتے ہیں جو دوست بیٹھتے ہیں یہ فیصلہ کر کے کہ اس عداوت کو دشمنی کو ختم کرنا ہے اگزسٹ کرتے ہیں اب ستر برس تو ہسٹلیٹی میں گزرے دشمنی میں تو کیا ان دونوں ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک یہ دشمنی چلے گی کوئی دن ایسا بھی لانا چاہتے ہیں جس دن دشمنی ختم ہو جائے بھاڑ میں جائے دشمنی ختم کریں اس کو کنورٹ کریں دوستی میں تو آپ ایسے وقت ہندوستان آئے ہیں جب یہاں پر انٹی نیشنل کو لے کر کافی تیکھی بحث چل رہی ہے اس پر آپ کی کیا سوچ ہے دیکھیں میں مجھے اس کی اطلاع ہے میں اس پر کمنٹ تو نہیں کروں گا لیکن بہر صورت یہ ایشو کنٹریز میں کرتے رہیں گے اس لیے کہ میں رائٹ نہیں سمجھتا اپنا کہ میں کہوں کہ فلان صحیح نیشنل ہے اور فلان نیشنل نہیں ہے میں یہ رائٹ نہیں سمجھتا اور میں اگر کہوں تو میں سمجھتا انفیر ہوگا میں جو تعلیم دیتا ہوں میں اس کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ضرور ہے بھئی ہر دور میں یہ اونچ نیچ معاملات کی ہوتی رہتی ہے اور اونچ نیچ میں لوگوں کے اندر انتہا پسندانہ رجحانات بھی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوئے سارے لوگوں کو مل کر ایک یہاں within انڈیا بھی میں جب پاکستان اور انڈیا کو جوائنٹ سٹیٹیجی اپنانے کی بات کر رہا تھا تو کنٹری کے اندر بھی within انڈیا بھی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مل کر بیٹھ کے پولیٹکس سے ہٹ کر مل کے بیٹھ کے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ سٹیٹیجی اور جوائنٹ ایکشن پلان اور جوائنٹ ویجن ہونا چاہیے اس کو ختم کریں اور وہ انتہا پسندی کو ختم اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس اکٹھے لینے پڑتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ڈیویلپ بھی دیرے دیرے ہوئی ہے ختم بھی دیرے دیرے ہوگی مگر کم سے کم جوائنٹ ایکشن تو لینا کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد آپ پاکستان سے اس سے گائب ہو گئے ہیں مطلب کہاں ہیں جن چیزوں کی بات آپ نے کہی تھی وہ تو ہوئی نہیں بدلاو پاکستان میں نہیں آئے عمران خان کے ساتھ جو الائنس تھا وہ اس پر کوئی بات نہیں وہ کہاں ہیں ایک تو جو پہلے کسی نے اگر کہا ہے کہ غائب ہو گئے ہوں وہ غلط ہے میں تو ہر پا اس مردوی دو بار پاکستان ہو کے آیا ہوں ابھی پورے رمضان اور مبارک میں ایک مہینہ کے قریب میں پاکستان میں تھا اور ابھی پچھلے ماہ ربیو الاول میں ملاد النبی کا مہینہ پاکستان میں تھا اور لاکھوں کا اجتماع تھا منار پاکستان پر ایڈریس کیا اور میں نے پریس کونفرنسز کی یہ جو پورا ایجنڈا جو تھا اس میں اسلام آباد کا میں نے ایوان اکبال لاہور میں آپ آن لائن میری سپیچز آویلیبل ہے اس پر بات کی ہے میں نے یعنی ہر جگہ بے شمار میں نے چیزیں ایڈریس کی ہیں میں نے اپنی سٹرگل اسی طرح جاری رکھی ہوئی ہے اور یہ غائب ہونا نہیں میں پہلے بھی لونگ مائش سے پہلے بھی میری رہائش پچھلے دس سازے کیا رہا نہیں ہے مطلب آپ نے کیا ہے نہیں نہیں ہم ایکٹیو ہیں ہم ایکٹیو ہیں ہماری سٹرگل جاری ہے اور ان کے خلاف ہماری قانونی جنگ بھی جاری ہے کل ہم نے استغاثہ دائر کیا ہے کمپلینٹ آج ہمارے استغاثے کے بیان ہوئے ہیں میں ابھی آپ کی پروریم سے پہلے ٹیل فون کر کے حالات لے رہا تھا گورمنٹ کے خلاف اور کل بھی بیان ہونا ہے ہماری وہ سٹرگل بھی جاری ہے قانونی جنگ بھی جاری ہے اور ہماری پلیٹیکل سٹرگل بھی جاری ہے رہ گئے آپ نے جو عمران خان کی بات کی ان کے ساتھ ہمارا آلائنس کبھی بھی نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا آپ کسی ایک دن بھی آپ نیوز کو دیکھیں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھو گا کہ بیٹھ کے ہم نے کبھی آلائنس کا اعلان کیا ہو میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ جوائنٹ وینچر کریں سٹرگل کریں مگر ان کی پالٹی کے کچھ لوگ ان کی مجبوریوں ہوگی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے ساتھ کبھی آلائنس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے میری بات آپ سمجھیں یہ ایک اتفاق ہے اور اس کو ہم نے لندن میں ایک ہی ملاقات ہوئی تھی دسکس کیا تھا وہ اپنی جو ریگنگ کا ان کا ایک میٹر تھا کہ مختلف کونسٹیچوئنسیز میں الیکشن دوبارہ وہ اس سلسلے میں ریلی نکالنے والے تھے اور ہم اپنے جو پولیٹیکل اور جو ریفارمز کے ایجنڈے کے ساتھ ریلی ہم تو 2013 میں بھی نکال چکے تھے اور نکالنے والے تھے تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم بھی نکالنے والے ہیں پروٹیسٹ کے ریلی آپ بھی کر رہے ہیں ہم تو چودہ آگست کو کر رہے ہیں میں نے کہا تو بہتر ہے آپ بھی چودہ آگست کو کر لیں وہ میری بات مان گئے جیسے وہ الائنس فارمال الائنس وہ نہیں تھا انہوں نے صرف چودہ آگست کو ریلی نکالی اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے نہیں نکالی الگ تھی اکٹے بھی نہیں ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں ایک اور جگہ چوز کر لی قریب میں دھرنے کے لی ہم نے اپنی چوز کر لی اکتیس آگست بھی ہمارا فیصلہ تھا آگے بڑھنا کا وہ ہمارے ساتھ چلے اور جب چل کے یکم سیپٹیمبر کو نیکس ڈے وہ پھر اپنی الگ جگہ بیٹھ گئے کئی لوگ آپ کے بات پر اگری نہیں ہوئے ایسا الگا تھا کہ آپ دونوں ساتھ میں آگئے ہیں وہ کہہ رہے کہ الائنس نہیں تھا آپ کینیڈا میں رہتے ہیں بھارت پاکستان پاکستان زیادہ جاتے ہیں کئی لوگ سوال پوچھیں گے اور اس پر بھی کافی بات لکھا جا چکا ہے کانٹروورسی جس تیزی سے آپ پھیلیں ہیں فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اس طرح کے کئی سوال اٹھتے رہے ہیں کیوں آپ کو کوئی سیریسلی لے یا پھر آپ کی بات جو ہے کہ آپ کئی لوگ کہیں گے کہ آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے یہاں پہ آپ پاکستان میں رہتے نہیں آپ کینیڈا میں رہتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں چار سپیچز دیکھے واپس چلے جاتے ہیں دیکھئے اس شخص کا سٹیک ہوتا ہے پاکستان میں اور اس ملک میں جس کا سب کچھ وہیں ہو خود وہ کہیں جائے کہیں آئے اسے کوئی میرا دنیا کے نوے ملکوں میں نیٹورک ہے میری فیملی ہے all over the world میں صرف ایک ملک کے اندر سٹرگل کرنے والا آدمی نہیں ہوں جس کا باہر کوئی کام نہیں ہے میں نے تیس پہنٹیس سال کے اندر دنیا کے مور دن نائنٹیز کنٹری میں ایک دنیا ایک کائنات پھیلائی ہے وہ ساری میری فیملی ہے میں نے سب کو روک آفٹر کرنا ہے اور وہ انسٹیچوشنز ہیں اور انٹی بھی توقعات ہیں تو میں نے اپنے ٹائم کا شیئر ہر ایک کو دینا ہوتا ہے سٹیک پہ وہ لوگ نہیں ہوتے ان کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہوتا جن کا مال دولت اور کاروبار باہر ہوتا ہے جن کا پیسہ سارا باہر ہوتا ہے اور اقتدار وہ کسی ایک ملک میں رہ کے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے گے ان کا نتھنگ کیس ایڈ سٹیک کیونکہ وہ تو کما کے باہر لے گئے ہماری تو کوئی باہر جاید آدھیں اور کوئی بزنس کوئی انڈسٹریز کوئی فیکٹریز نہیں ہیں میں تو سادہ زندگی گزارتا ہوں باہر اور میرا سارا کچھ میرا گر میری فیملی میرے بچے میرے فیملی سارے وہ بھی لاہور میں رہتے ہیں میرے انسٹیچوشن لاہور پاکستان میں ہیں میری یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں چھوڑے دنوں تک آئے سینٹر سٹیج لیا اور اس کے بعد سے نہیں نہیں ایسا نہیں میں نے ورلڈ وائٹ پہلے بھی کام کرتا تھا اب بھی کرنا ہوں میں نے میں پوری دنیا میں یہ تو نہ پھیلاتا اس کام کو اب یہ کتنی نائنصافی ہے کہ نوے ملکوں میں پھیلا کر میں ایک جگہ بند ہو کے بیٹھ جاؤ اور باقی نوے ملکوں نے کیا قصور کیا کیونکہ ہماری یہ تنی سٹیجل ہوتی ہے وہ وسائل بھی ہماری تنظیمات اور ہمارے میمبرز بھیتے ہیں ہمیں دنیا کے کسی ملک سے کوئی فنڈ آج تک نہیں آیا یہ ریکارڈ پر بات لا رہا ہوں اور میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے اسلام آباد میں میں نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں جو لوگ کہیں سے فنڈنگ لیتے ہیں ان کی سزا موت کر دیں اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں بنایا کانون ایک غلط موف اور میرا on the spot ڈیت بھی ہو سکتے